موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے عقائد کے عنوان سے آج درس نمبر چار کا آغاز ہو رہا ہے گزشتہ درس میں ہم نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے اور کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو اور خالق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو خلاصہ تھا اس درس کا وہ یہ کی سب سے پہلے انسان فطری طور پر علم آگاہی جستجو اور کسی بھی چیز کو جاننے کا شوق رکھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں اس ذات کو بھی پہچارنا چاہتا ہے اور پہچارنا بھی چاہے ہیں جس چیز کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے حص شکر گزاری چونکہ انسان فطری طور پر جو بھی شخص اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے کوئی عطا کرتا ہے تو انسان اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جس نے اتنی ساری نعمتوں سے انسان کو بشر کو انسانوں کو نوازہ ہے تو اس کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرنا چاہیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے انوان سے اللہ کو جاننے کی پہچاننے کی کوشش کریں ایک اور مورد جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفع اور نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تعلق رکھتا ہے وابستہ ہے ہو سکتا ہے ہم معرفت الہی حاصل کریں تو ہمیں نفع مل جائے ہو سکتا ہے معرفت حاصل نہ کریں تو ہمیں نقصان مل جائے اس لئے نقصان سے بچنے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنے موارد پیش کیے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا کیا فرق پڑ جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثرات کیا ہیں اگر اس کے مصبت اثرات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اگر اس کے منفی اثرات ہیں تو قدم نہیں اٹھانا چاہیے ہاں اگر اس کے جاننے اور نجاننے کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ اگر برابر ہے تو جو چاہے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا جو نہیں چاہے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو پس ہم سوال یہاں پر یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا جو فائدہ اور اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا انسانی علوم کی ترقی کا سبب بدتی ہے یعنی جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر اس کائنات پر وہ نظر کرے گا نگاہ ڈالے گا جب اس کائنات پر وہ نگاہ ڈالے گا تو ان حقائق کو پہچانے کی کوشش کرے گا علماء مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کے ایک دوست ہیں کسی سفر سے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کو ایک کتاب حدیہ کرتے ہیں تحفے میں آپ کو ایک کتاب پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ کتاب بہت ہی بامانہ کتاب ہے اس کتاب کے معلف بہت ہی عظیم دانشور ہیں اس کتاب کے جو رائٹر ہیں انہوں نے بیس تیس سال محنت کر کے اس کتاب کی تعلیف کی ہے اور یہ جو کتاب آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے مصنف اور اس کے نویسندہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو ضرورت کے بغیر یعنی غیر ضروری بات وہ لکھتے ہی نہیں ہیں اور اس میں انسان کی سعادت کے لیے انسان کی کامیابی کے لیے انسان کی صحیح زندگی کے لیے بہت سارے راہنمائی اور بہت سارے نصیحتیں اس کتاب میں کی گئی ہیں جب ایسی کتاب آپ کو پیش کی جاتی ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا آپ کس طرح اس کتاب کے ساتھ سلوک کریں گے یقینی بات ہے کہ ایسی کتاب جو بہت ہی فوائد کے حامل ہے سب سے پہلے آپ اس کتاب کی حفاظت کریں گے اور اس کتاب کا ہر جملہ اور ہر لفظ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو مصنف ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں اگر کوئی کتاب اس کے مقابلے میں تو بے شک نہ ہو لیکن خود ہی اسی کتاب میں اگر کوئی جملہ آپ کے لیے مبہم ہو آپ کے لیے قابل حل نہ ہو آپ اس عبارت اور جملے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ اس پر غور کریں گے اس پر سوج کریں گے اس پر آپ تفکر اور تدبر کریں گے جب پھر بھی نہ سمجھیں تو یقینی بات ہے کسی عالم دین اور اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں تجربہ کار ہیں اس کی طرف آپ رجوع کریں گے اور اس مطلب اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اتنی دقت اور اتنی توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقینی بات ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں بہت عظیم ہیں حساب و کتاب کے بغیر وہ لکھتے نہیں ہیں اور انسان کی زندگی میں کیامیابی کے بہت سارے راز اس میں مکتوب ہیں اس لئے اس کتاب کے لئے ہمیں وقت نکالنا چاہئے عقل بھی یہی کہتی ہے اور دانشور بھی یہی کہتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں ایسی کتاب کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرنا چاہئے اس کی بالعقس اگر آپ کے دوست آپ کو ایک کتاب تحفہ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر کتاب نفیس ہے لیکن اس کے جو مصنف اور معلف ہیں انہوں نے علمی حوالے سے اتنی محنت نہیں کی ہے اس کتاب اور یا اس آرٹیکل کے تدوین اور تعلیف میں انہوں نے وقت زیادہ نہیں لگایا ہے اس میں غفلتیں زیادہ ہوئی ہیں اس میں عبارتی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں تو پھر آپ اولاً اس کتاب کو اپنے پاس دوست سے لیں گے جب دوست نے آپ کو تحفہ میں دیا ہے لیکن اندر سے دلی طور پر اس سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوں گے کیوں؟ اس لئے کہ جب ایسی کتاب جس میں غلطیاں بھی ہیں جس کے مصنف اور معلف تجربہ کار بھی نہیں ہیں اس نے وقت بھی اتنا نہیں لگایا ہے تو پھر آپ کیوں؟ اپنا وقت ایسی کتابوں کے پیچھے اور ایسی کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیں گے یقینی بات ہے آپ کتاب کو بالہ اطاق رکھیں گے یا اگر کسی وقت آپ کو مطالعہ کرنے کا موڑ آ جائے تو آپ مطالعہ کریں گے اور کوئی عبارت آپ کے لئے نام افہوم ہو تو آپ جو ہے اس پر سوچنے کی وہ زحمت نہیں کریں گے کہیں گے ہو سکتا ہے یہ خود غلط ہے کتاب اور یہ جملہ اور یہ عبارت اس لئے مجھے مزید اس پر ٹیم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ شخص بھی علمی شخص نہیں ہے تو پس اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ پہلی والی کتاب کی طرح نہیں ہے اس میں کافی فرق ہے تو یہاں پر مثال دیتے ہیں علماء اور محققین اور دانشور کہ یہ جو کائنات ہے یہ جو عالم ہستی ہے یہ جو دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ایک کتاب کی طرح ہے ایک ایسی عظیم کتاب کی طرح ہے کہ جس کے معلف عالم ہیں جیسا کی اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت عالم ہے اور ایسا علم کہ وہ اس کی بالکل ذات میں شامل ہے جس طرح انسان کہیں اور سے علم حاصل کرتا ہے اس طرح علم حاصل نہیں کیا ہے بلکہ خود ذات باری تعالیٰ اور ذات خداوند متعال میں علم ہے اور ایک ایسی کتاب کو تعلیف کیا ہے اور اسی طرح قدرت کو دیکھیں اتنا توانا اتنا قدرت مند ہے کہ جس کی قدرت بھی ذاتی ہے ذات کے ساتھ ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے اس قدرت کو حاصل کی ہو بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسی طرح ہی زندہ ہے شروع سے ہے اول سے ہے اور آخر تک ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح حکیم ہے بہت حکمت اور دانا اور خلاف حکمت کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو انسان اس کو مطلب غیر صحیح سمجھے اس کو غلط سمجھے یا اس کو بےہودہ اور بیکار سمجھے نہیں اس کا ہر عمل اور ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور ہر چیزیں باخبر بھی ہے قبیر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت قبیر ہے بہت ہی آگاہ بہت ہی اس میں مہارت رکھتا ہے آگاہ ہے بصیر بصیرت والا ایک جب ایسی ذات جس نے اس کائنات کو کتاب کی مانت خلق کیا ہے اور اس کا ہر لفظ ہر جملہ اور ہر کلمہ میں جب راز پوشیدہ ہیں تو جب انسان اس عظیم کتاب کی طرح اس کائنات کا بھی جب مطالعہ کرے گا تو یقینی بات ہے کہ بہت سارے راز جن کو انسان توجہ کی نگاہ اور دقیقت سے نہیں دیکھتا ہے اس کے لئے بہت سارے راز کھل سکتے ہیں کیوں؟ اس کے جو مصنف ہیں اس کے جو معلف ہیں اس کائنات کے جو خالق ہیں وہ اس عظیم مقام کے حامل ہے پس پہلا فائدہ یہی ہوا کہ کائنات میں ہمیں سفر کرنا چاہئے مطالعہ ہمیں کرنا چاہئے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ معرفت الہی کوشش اور امید کا سبب بنتی ہے دوسرا فائدہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہشانیں گے اللہ کی کمالات اللہ کی خالقیت اللہ کی ربوبیت اللہ کے آئین ان سب کو جب ہم یعنی معرفت الہی حاصل کرنے سے مراد توحید ہے عدل الہی ہے اور آئین الہی ہے اور ذات خدا ونمطال اور ذات باریت آلہ کی جو قدرت ہے حکمت ہے ان سب کو جب ہم پہچانیں گے تو اس کے کچھ نتائج ہیں اس کے کچھ اثرات ہیں اور انسان جب اپنی مشکل میں جب وہ پھس جاتا ہے کسی سختی میں انسان جب بے سہارا ہوتا ہے تو اس کے نکلنے کے سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں تو انسان اپنی اس بے سر سامانی میں وہ ایک درواقع طاقت اور ایک قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو طاقت اور قدرت اس کو اس مشکل اور سختی سے نکال سکتی ہے اس کے بارے میں جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ ان پریشانیوں میں اور مشکلات میں انسان ہمت نہیں ہارتا انسان کا حسیل شکنی نہیں ہوتا بلکہ ان مشکلات اور ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بیدار ہوتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یہ طاقت اور قدرت اس کو کامیاب کرے گی اور اسی طرح خود کوشش بھی کرتا ہے تاکہ وہ سختیوں میں شکست نہ کھائے بلکہ آگے بڑھے البتہ معارفت الہی حاصل کرنے کا جو انصر فطری طور پر انسان کے اندر جو موجود ہے وہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے وہ فطری طور پر انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُوَهِدَانَهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود ہر انسان جو اس زمین پر قدم رکھتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یولد علی الفطرہ یعنی فطرت توحیدی پر وہ خلق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ فطری طور پر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا یہ قائل ہے لیکن کیوں پھر یہاں پہ آکے منحرف ہوتا ہے کیوں پھر خدا کو بھول جاتا ہے وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ انسان کے جو والدین ہیں وہ معاشرے کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا اس کو نصرانیت کے اسے آئین کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں یا اس کو مجوسی اور آتش پرست بناتے ہیں یہ بونوانی مثال ہے لیکن جتنے بھی فرق اور مذاہم ہیں انسان جب اپنے فرقے اور اپنے مذہب کے مطابق جو غیر الہی ہے اور جو غیر اسلام ہے وہ معاشرے کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان مسائل اور ایسے تربیت کا شکار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان یہاں پر معاہد ہے فطری طور پر اور انسان ہمیشہ معاہد بھی رہنا چاہیے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام اور ایک ملحد جو خدا کا منکر تھا خدا کو مانتا ہی نہیں تھا دونوں کے آپس میں ایک مناظرہ ہو گیا توحید پر ذات باری تعالیٰ پر ملحد نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا خدا موجود ہے ملحد جو مادہ پرست تھا وہ خدا کا معتقد ہی نہیں تھا اس نے کہا کہ اسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جس کو آپ خدا کہتے ہیں اور وہ نظر بھی نہ آئے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی سمندری سفر کیا ہے دریائی سفر کیا ہے ہاں ملحد نے کہا ہاں میں نے سفر کیا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کشتی دروقع اس سمندر کے توفان میں گر گئی ہو ہاں ہاں ایسا ہوا ہے کیا ایسا ہوا ہے آپ کے کشتی غرق ہو چکی ہو ملحد نے کہا ہاں ہماری کشتی غرق بھی ہو گئی ہے کیا ایسا حادثہ اور اتفاق ہوا ہے کہ آپ جو ہے مدد کے لیے بہت ساروں کو آپ نے پکارا ہو لیکن کوئی تمہارے مدد کے لیے نہیں پہنچا ہو اور پھر بے بس ہو گئے ہو ہاں بالکل ایسا بھی ہوا ہے امام علیہ السلام نے اگلا سوال کیا فرمایا کہ یعنی اتنے بے سر و سامانی میں یعنی ہر جہت سے مایوس ہونے کے باوجود پھر بھی کیا اندر سے امید کا یہ انصر زندہ تھا کہ شاید کوئی ایسی ذات ہو کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے نجات دے سکے تو ملہد نے کہا ہاں پھر بھی یعنی اندر سے وہ ایک اندرونی آواز مجھے آ رہی تھی کہ شاید ایک ایسی قدرت اور طاقت ہو جو پھر بھی مجھے نجات دے سکے تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ خدا ہے یہی وہ خدا ہے کہ جس کو تیری فطرت نے آواز دی ہے فطرت نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ واقعا خداوند متعال ایک ایسی ذات ہے کہ جو انسان کو خلق کیا ہے اور انسان خداوند متعال کی جو علوہیت ہے یعنی خدا کا رب ہونا خدا کا اللہ ہونا خدا کا قادر مطلق ہونا اور ہمارا اللہ کا بندہ ہونا اس کا اقرار جو ہے ہم نے پہلے ہی خلقت سے پہلے ہی ہم کر چکے ہیں یہ اقرار ہم کر چکے ہیں اور یہی درواقع ایمان امید کی جو ہے گڑی کو زندہ رکھتا ہے انسان کو مایوس ہونے سے بچا لیتا ہے اور استقامت اور استقلال کا درس دیتا ہے اس لیے جو با ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اقتصادی مشکلات ہوں ان کے معنوی مشکلات ہوں علمی میدان میں ان کے مسائل ہوں یا تربیتی حوالے سے خاندانی حوالے سے اور معاشرے میں اپنے رشداروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جہاں رہن سہن ہوتا ہے جدنے بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان سب مشکلات میں یہ شکست نہیں کھاتے یعنی یہ شکست کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ باور اور یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری مدد کرے گی ہمیں ان مسائل اور مشکلات کے سامنے تسلیم خم ہونا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے اور آج کے معاشرے میں بھی ہم استقامت اور یہ خود باوری یعنی اس استقامت کا جو درس ہے جو عقیدہ ہے وہ بہت سارے اقوام اور ملل میں ہم دیکھتے ہیں جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی مشکلات کے سامنے شکست کھا کر خودکوشی نہیں کرتا بہت سارے لوگ جب میڈیا پر ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنے افراد نے خودکوشی کی ہے کیوں اقتصادی مسائل کی وجہ سے اور خود روزگار کے وجہ سے یہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے اللہ تعالی نے تو فرمایا خالق میں ہوں الہ میں ہوں رازق میں ہوں جب ہم اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کا جو رویہ اپنے بنتوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے صحیح زندگی اپنانے کے لیے ہمیں جو درست دیا ہے جو فرامین عطا کیا ہے ان کو اگر ہم جانے تو پھر ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے بلکہ ہر مشکل کا ہم مقابلہ کریں گے امید کے بارے میں احمی ادھار علیہ السلام کے بھی بہت سارے فرامین ہیں جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یکون اقوان ناس یعنی جو یہ ارادہ رکھتا ہے جو چاہتا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے قوی اور مضبوط افراد میں سے ہو فلیتوکل علی اللہ وہ اللہ تعالی پر توکل کرے توکل نہ ہونے کی وجہ سے انسان مشکلات میں وہ شکست کھاتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من توکل جو اللہ تعالی پر توکل کرے گا اس کے لئے مشکلات ختم ہو جائیں گی سختیاں سعوبتیں مشکلات اس کی ختم ہو جائیں گی اسباب اس کے لئے فراہم ہوں گے لیکن عقیدہ توقل انسان کے اندر بیدار ہونا چاہیے تیسرا فائدہ اللہ تعالی کی معرفت احساسِ ذمہ داری کا سبب بنتی ہے جو شخص اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کے آئین کو سمجھتا ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جو قائل ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور ہر قدم پر اللہ تعالی کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر سورہ حدیث آیت نمبر چار اللہ تعالی نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہوا معاکم یعنی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے یعنی ہمیشہ ساتھ ہے اینما کنتم اب جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے یعنی ہم اس جگہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں سے ہم نکلیں گے گھر جائیں گے آفیس جائیں گے اپنے کام کاج مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم مشغول ہوں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے نہ صرف ساتھ ہے واللہ بما تعملو نبصیر یعنی اللہ تعالی آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں اس سے آگاہ ہے دیکھتا ہے اللہ تعالی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں علم یعلم بعن اللہ یرا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کیوں اللہ تعالی کے قانون اور احکام کی نافرمانی کرتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی یہ سب کچھ دیکھتا ہے ایک اور آیے شریفہ سورہ انفطار آیت نمبر دس سے بارہ تک اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ بِمَا تَفْعَلُونَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یعنی تمہارے اوپر تمہارے اوپر محافظ اور نگہبان ہیں کرامًا كاتبین اور یہ جو محافظ ہیں یہ جو نگہبان ہیں یہ درواقے اللہ تعالی کے بہت ہی قریب ہیں یعنی اللہ کے مقرب افراد میں سے ہیں اور یہ لکھتے ہیں يَعْمَلُونَ بِمَا تَفْعَلُونَ اور آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں جو بھی کام آپ انجام دیتے ہیں اس سے یہ لوگ آگاہ ہیں یہ لوگ جانتے ہیں آگے بڑھ کر سورے زلزال میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے يَوْمَ اِذِنْ يَسْدُرُونَ نَاسُ أَشْتَاتًا لَيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ يَسْدُرُونَ نَاسُ أَشْتَاتًا لَيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ یعنی لوگ جو مر چکے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ نکل جائیں گے لَيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ تاکہ وہ اپنے آمال کو دیکھیں یعنی ان کو اپنے آمال دکھائیں جائیں فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا اس دن اگر ذرہ برابر کوئی برا کام انجام دیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا عزیزاں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم توحید کی بحث کرتے ہیں عقائد میں سب سے پہلا جو اصل ہے وہ توحید ہے ذات باری تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور جو کچھ فرمایا اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے عقیدے کی تعریف میں بھی ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اندرونی درواقع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہیں اور انسان کی ہر حرکت اور انسان کا ہر کام اسی عقیدے کے مطابق ہوتا ہے تو کیا ہم نے ان آیات کو درواقع باور کر لیا ہے اس پر ہم نے اعتقاد حاصل کیا ہے کہ ہمارے کاندوم پر دو فرشتے ہیں کرام انکاتبین اور جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو دائیں کاندے پر جو فرشتہ ہے وہ حاکم ہے یعنی وہ قدرت مند ہے بائیں کاندے پر جو فرشتہ ہے اس پر اور درواقع جب کوئی کام انجام دیتا ہے کوئی برا کام انجام دیتا ہے انسان تو بائیں کاندے پر جو فرشتہ ہے وہ لکھنے لگتا ہے تو پھر دائیں کاندے پر جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی صبر کرو ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے جب انسان اپنے کیے ہوا پر وہ ندامت کا اظہار نہیں کرتا پشیمہ نہیں ہوتا تو پھر بائیں کاندے پر جو فرشتہ ہے وہ لکھنے لگتا ہے کرام کاتبین تو پس یہی نام آمال کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے یعنی آمال دکھانے کے لئے ان کو اٹھائے جائیں گے اور ان کو آمال بھی تھما دیں گے اور اس مثال کو کی قیامت کے دن کس طرح انسان کے آمال دیکھے جائیں گے یا دکھائے جائیں گے وہ آج کل کے دور میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے جو ڈیجیٹل کمرے لگے ہوئے ہیں انسان بے خبر ہے انسان کا ہر کام جہاں پر کمرے کی دسترسی ہے وہاں تک انسان کا کام جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے اور اگر انسان کو کہا جائے کہ بھائی تم جب آگے چل رہے ہو کوئی کام تم کر رہے ہو تو تمہارا ہر کام جو ہے ہر فیل ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت ہمارا روئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ آپ نے ذمہ داری کے بغیر کوئی حرکت انجام دیں گے کہ اپنی ذمہ داری کے بغیر کوئی ایسا کام ہم انجام دیں گے جو بات میں ہمیں ریکارڈ دکھانے والے ہیں اپنی فلم جو ہمیں دکھانے والے ہیں ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے جب انسان اگر کچھ کہتا ہے تو ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری کوئی ایسی حرکت جو مطلب ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو کیوں کوئی ریکارڈ کرے یا کوئی کیوں ہمیں دکھا دے یا ہم دیکھیں گے تو شرمائیں گے لیکن رب باری تعالی خلقت سے لے کر قیامت تک ہر ہمارا فعل ہر ہماری حرکت جو ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے ہمیں کیوں خوف نہیں ہے تو پس جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ پھر اپنی ذمہ داری کے بغیر غیر ضروری کام انجام نہیں دیتے ہیں اسی جو فوائد ہیں ان فوائد کا سلسلہ جاری رہتا ہے انشاءاللہ درس نمبر پانچ میں بھی اسی سلسلے کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو توہیدی اور الہی رضائیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین 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 آمین